بہاروں کی دنیا میں خوش آمدید آئیے دوستو آج آپ کو ایک ایسے چھوٹے سے بچے کے بارے میں بتنا چاہتے ہیں جو دنیا کا ذہین ترین بچہ قرار پایا ہے مصر کا تیرہ سالہ عبد الرامان حسین دنیا کا ذہین ترین بچہ قرار پایا عبد الرامان حسین نے صرف آٹھ منٹ میں ریاضی کے دو سو تیس سوالات حل کر کے شرکہ کو حیران کر دیا تفصیلات کے مطابق ملیشیہ میں مناقض ہونے والی ذہانت کے عالمی مقابلے میں مصر کے تیرہ سالہ عبد الرامان حسین نے دنیا کے ذہین ترین بچے کا احزاز حاصل کر لیا مذکورہ مقابلے میں ستر سے زائد ممالے کے تین ہزار بچوں نے شرکت کی عبد الرامان حسین نے اپنی ذہانت سے محض آٹھ منٹ میں ریاضی کے دو سو تیس سوالات مشکل سوالات کو بہ آسانی حل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق مقابلے میں شرکہ کو چار صفات پر تین سو پندرہ سوالات دیے گئے تھے جنہیں مقررہ وقت میں حل کرنا تھا ان میں سے عبد الرامان نے دو سو تیس سوالات تیزی سے حل کر کے مقابلہ جیت لیا کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عبد الرامان حسین نے کہا کہ میری کامیابی میں میرے اسطح کا اہم کردار ہے انہوں نے ہی مجھے اس مقابلے کے لیے تیار کیا عبد الرامان حسین کی خاتون ٹیچر بطول محمد منتصر نے بتایا کہ یہ عداست اور مشاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے عبد الرحمان کی تربیت کا آغاز سال دوہزار چودہ سے کیا گیا تھا مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل بہاروں کی دنیا کو سبسکرائب کریں شکریہ